جیپر میں گیارہ مہینے کی معصوم کی کیڈنیپنگ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں لگتی پولیس نے جب آخری بار اپرہت بچے کو کیڈنیپر سے ملوایا بچہ کیڈنیپر کے کلیجے سے لپٹ کر زار زار رونے لگا کیڈنیپر اور بچے کو روتا دیکھ پولیس تھانے کا ماحول بھی بھاوک ہو گیا یہ کسی سماج کا حصہ بن کے نہیں رہ رہا تھا تو اس کاران سے ہماری ٹیم کو بھی وہاں پولیس کی ٹیم آنے کی اس کو سوچنا لگتے ہی ہے اس پورے علاقے کو چھوڑ کے باگ جاتا تھا تو پولیس ٹیم کو بھی اتنا بھیج بدل کر کے اور سادھوں کے روپ میں ہی وہاں بچھرن کرنا کیا برندہ ون میں سلجی کیڈنیپنگ کی گتھی سادھوں بن کر مات دے رہا تنوج جاہ اپنے بنائے جال میں فس گیا روپی قریب ایک سال پہلے بھوتپور کو کٹنیپ کرنے والا یوپی پولیس کا سسپینڈڈ ہیڈ کونسٹیبر تنوج جاہ سادھوں کے بھیج میں پولیس کو ایک سال سے دھوکا دیتا رہا لیکن جیپر پولیس نے تنوج کو اسی کی جال میں فسا گیا اور سادھوں کے بھیج میں پولیس کی تین صدسے ٹیم نے کئی دنوں کی کڑی مشکت کے بعد اسے گرفتار کر لیا یہ بھوتپور سرویلائکس ٹیم کا صدسے رہ چکا ہے تقنیقی روپ سے بہت کشل ہے موبائل فون کا استعمال نہ کے برابر کرتا ہے پوری طرح سے اپنی بھیج بھوشہ کو بدل چکا تھا اس کے جو پہلے کے پریوار جن تھے جو سکے سمبندی تھے ویبھاگ میں اس کے جو بھی ساتھی تھے ان سبی سے پوری طرح سے یہ کٹ چکا تھا کسی کو اس کے ہونے کی سوچنا نہیں تھی گاؤں میں بھی جہاں اگر کہیں اس نے پناہ لی تو دوبارہ کبھی اس جگہ پہ یہ جاتا نہیں تھا اس کارن سے یہ ایک بہت بڑا چنوٹی پونٹ ٹاس تھا اور لمبے سمیں تک ویبھین ٹیموں نے وہاں رک کر کے بہت ہی پیشنس کے ساتھ اس کی تلاش کی جس کارن سے ہمیں سفلتہ مل پائی اس کی جو مکھتا ہے جو انسندان سے وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیڑیتا ہے تنوچ جو مکھے ابھی اکتا ہے اس کے ماما کا لڑکا ہے جو گھٹنا کا دن تھا اس کو یہ یہاں آیا تھا اور جو پریوادیا ہے اس کو بھی ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرنے کے اس نے پریاس کیا جس پر اس کے دورہ ویروت کیا گیا اور اس کا جو بھائی ہے جو پاس میں ہی رہتا ہے انہوں نے آ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی اور اس کشم کش میں اس کے بھائی کو گمبھی روپ سے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ابھی اکتنے اور اس کے ساتھیوں نے گمبھی روپ سے گھائل بھی کر دیا بچے کا آپرن کر کے لے جا کے اور پھر اس کی ماں کو بلیک میل کر کے اس کو بھی بلانے کا یہ پریاس کر رہا تھا سادھو کے پھیش میں کئی دن تک پولیس ورندہ ون میں بھجن کیرتن منڈلیوں میں گھومتی رہی یمونہ تٹ کے آس پاس اس کو خوشتی رہی لیکن آخرکار پولیس کی محنت رنگ لائی اور اسے علیگر زلے کے گونڈا کسپے سے قریب آٹھ کلومیٹر تک پیچھا کر ٹبوچ لیا گیا اور اس کی ماں کو سوٹ کیا گیا لوکل پولیس کی امداد لی گئی اور اس کے بعد اس گھر پر دبیس دی گئی کسی نے جب ہماری ٹیم اسکول میں تھی تو آروپی تنوچاہر کو کسی نے فون پر سوچنا دی دی تو جیسے ہماری ٹیم نے دبیس دی اس سے قریب دس منٹ پہ لے بچے کو لے کر کے وہ پیدلی بھاگ نکلا کیونکہ وہ یو پی پولیس میں ہیٹ کانسٹر بل رہا تھا بہت تیز ترار تھا تو آنان پھانان میں وہ گھبرائیوہ بھاگ نکلا تو ہماری ٹیم نے اس کا پیچھا کیا وہ قریب سات آٹھ کلومیٹر کھیتوں میں بچے کو گودی میں لیے ہوئے بھاگتا رہا تو ہماری ٹیم نے اس کا بہت شاندار طریقے سے پیچھا کیا بچے کو جس وقت اس کی ماں کو سوپا جا رہا تھا اس دوران حیران کرنے والی تصویر بھی سامنے آئے آروپی تنوچاہر کی گود سے جب بچے کو لیا گیا تو وہ رونے لگا اتنا ہی نہیں آروپی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گیا بچے کو چپ کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ آروپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روتا رہا پولیس کی ماں نے تو آروپی نے ایک طرفہ پیار میں زبارداد کو انجام دیا تھا پولیس کو چکمہ دینے کی سبھی تقنیقوں سے وہ بکو بھی واقف تھا اور ان کا استعمال لگاتار خود کو چھپانے کے لیے اور بچے کو چھپانے کے لیے کر رہا تھا آسوچنا سے ایک ٹیم کو یہ گیات ہوا کی جو تنوج ہے وہ ایک سادو کے بھیس میں یمنا تک پر کٹیا بنا کر کے رہتا ہے اور بچے کے جیویت ہونے کی بھی آسوچنا ہمیں پرابت ہوئی تھی جس پر ابھی حال ہی میں ایک وشیش ٹیم جس میں اے اے سائی پریم لوکیش ہیڈ کونسٹیبیل سائیور سیل اپائیوٹ کاریالے سے اور راجیش کونسٹیبیل تھانا موہانا سے ان کو تلاش میں بھیجا گیا لمبے سمیں تک ان لوگوں نے بھی اپنی بھیس پوشا بدل کر کے سادووں کی طرح اس ایریا میں جہاں پر ان کے ہونے کی آسوچنا ہمیں تھی وہاں پر وچرن کیا قریب دس دن پہلے پولیس کو تنو چاہر کے ورندہون میں سادو کے بھیش میں ہونے کی جانکاری ملی لیکن جیپر پولیس کے ورندہون میں ہونے کی جانکاری ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ نکلا لیکن پولیس نے پوری شددت کے ساتھ ایک ایک جانکاری کھٹا کی اور کککو کو برامت کرنے میں سفلتا حاصل کر لی وشنو شرما نیوز ایٹین راجستان